دانیل دوسرا باب اور نبکد نصر نے اپنی سلطنت کے دوسرے سال میں ایسے خواب دیکھے جن سے اس کا دل گھبرا گیا اور اس کی نیند جاتی رہی۔ تب بادشاہ نے حکم کیا کہ فالگیروں کو اور نجومیوں اور جادوگروں اور کسدیوں کو بلائیں کہ بادشاہ کے خواب اسے بتائیں۔ چنانچہ وہ آئے اور بادشاہ کے حضور کھڑے ہوئے اور بادشاہ نے ان سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور اس خواب کو دریافت کرنے کے لیے میری جان بیتاب ہے۔ تب کسدیوں نے بادشاہ کے حضور ارامی زبان میں عرض کی کہ اے بادشاہ ابتک جیتا رہے اپنے خادموں سے خواب بیان کر اور ہم اس کی تعبیر کریں گے۔ بادشاہ نے کسدیوں کو جواب دیا کہ میں تو یہ حکم دے چکا ہوں کہ اگر تم خواب نہ بتاؤ اور اس کی تعبیر نہ کرو تو ٹکڑے ٹکڑے کیے جاؤگے اور تمہارے گھر مضبلا ہو جائیں گے۔ لیکن اگر خواب اور اس کی تعبیر بتاؤ تو مجھ سے انام اور صلح اور بڑی عزت حاصل کرو گے۔ اس لیے خواب اور اس کی تعبیر مجھ سے بیان کرو۔ انہوں نے پھر عرض کی کہ بادشاہ اپنے خادموں سے خواب بیان کرے تو ہم اس کی تعبیر کریں گے۔ بادشاہ نے جواب دیا میں خوب جانتا ہوں کہ تم ٹالنا چاہتے ہو کیونکہ تم تو جانتے ہو کہ میں حکم دے چکا ہوں۔ لیکن اگر تم مجھ کو جواب نہ بتاؤ گے تو تمہارے لیے ایک ہی حکم ہے کیونکہ تم نے جھوٹ اور ہیلا کی باتیں بنائیں تاکہ میرے حضور بیان کرو کہ وقت ٹل جائے۔ پس خواب بتاؤ تو میں جانوں کہ تم اس کی تعبیر بھی بیان کر سکتے ہو۔ قصدیوں نے بادشاہ سے عرض کی کہ روئے زمین پر ایسا تو کوئی بھی نہیں جو بادشاہ کی بات بتا سکے اور نہ کوئی بادشاہ یا امیر یا حاکم ایسا ہوا ہے جس نے کبھی ایسا سوال کسی فالگیر یا نجومی یا قصدی سے کیا ہو۔ اور جو بات بادشاہ طلب کرتا ہے نہائیت مشکل ہے اور دیوتاؤں کے سوا جن کی سکونت انسان کے ساتھ نہیں بادشاہ کے حضور کوئی اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس لئے بادشاہ غزبناک اور سخت کہر آلودہ ہوا اور اس نے حکم کیا کہ بابل کے تمام حکیموں کو ہلاک کریں۔ سو یہ حکم جا بجا پہنچا کہ حکیم قتل کیے جائیں۔ تب دانیل اور اس کے رفیقوں کو بھی ڈھونڈنے لگے کہ ان کو قتل کریں۔ تب دانیل نے بادشاہ کے جلوداروں کے سردار اریوک کو جو بابل کے حکیموں کو قتل کرنے کو نکلا تھا۔ خردمندی اور اکل سے جواب دیا۔ اس نے بادشاہ کے جلوداروں کے سردار اریوک سے پوچھا کہ بادشاہ نے ایسا سخت حکم کیوں جاری کیا۔ تب اریوک نے دانیل سے اس کی حقیقت کہی اور دانیل نے اندر جا کر بادشاہ سے عرض کی کہ مجھے محلت ملے تو میں بادشاہ کے حضور تعبیر بیان کروں گا۔ تب دانیل نے اپنے گھر جا کر ہننیا اور میسائل اور عزریا اپنے رفیقوں کو اطلاع دی۔ تاکہ وہ اس راز کے باب میں آسمان کے خدا سے رحمت طلب کریں کہ دانیل اور اس کے رفیق بابل کے باقی حکیموں کے ساتھ ہلاک نہ ہوں۔ پھر رات کو خواب میں دانیل پر وہ راز کھل گیا اور اس نے آسمان کے خدا کو مبارک کہا۔ دانیل نے کہا خدا کا نام تا عبد مبارک ہو کیونکہ حکمت اور قدرت اسی کی ہے۔ وہی وقتوں اور زمانوں کو تبدیل کرتا ہے۔ وہی بادشاہوں کو معزول اور قائم کرتا ہے۔ وہی حکیموں کو حکمت اور دانشمندوں کو دانش انائت کرتا ہے۔ وہی گہری اور پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اور جو کچھ اندھیرے میں ہے اسے جانتا ہے اور نور اسی کے ساتھ ہے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں اور تیری ستائش کرتا ہوں۔ اے میرے باپ دادا کے خدا جس نے مجھے حکمت اور قدرت بکشی۔ اور جو کچھ ہم نے تجھ سے مانگا تُو نے مجھ پر ظاہر کیا کیونکہ تُو نے بادشاہ کا معاملہ ہم پر ظاہر کیا ہے۔ پس دانیل اریوک کے پاس گیا جو بادشاہ کی طرف سے بابل کے حکیموں کے قتل پر مقرر ہوا تھا۔ اور اس سے یوں کہا کہ بابل کے حکیموں کو ہلاک نہ کرے۔ مجھے بادشاہ کے حضور لے چل میں بادشاہ کو تابیر بتاؤں گا۔ تب اریوک دانیل کو شتابی سے بادشاہ کے حضور لے گیا اور عرض کی کہ مجھے یہودہ کے اسیروں میں ایک شخص مل گیا ہے جو بادشاہ کو تابیر بتا دے گا۔ بادشاہ نے دانیل سے جس کا لکب بیلت شذر تھا پوچھا کیا تُو اس خواب کو جو میں نے دیکھا اور اس کی تابیر کو مجھ سے بیان کر سکتا ہے؟ دانیل نے بادشاہ کے حضور عرض کی کہ وہ بھید جو بادشاہ نے پوچھا حکمہ اور نجومی اور جادوگر اور فالگیر بادشاہ کو بتا نہیں سکتے۔ لیکن آسمان پر ایک خدا ہے جو راز کی باتیں آشکارہ کرتا ہے اور اس نے نبکت نصر بادشاہ پر ظاہر کیا ہے کہ آخری ایام میں کیا وقوع میں آئے گا؟ تیرا خواب اور تیرے دماغی خیال جو تُو نے اپنے پلنگ پر دیکھے یہ ہیں۔ اے بادشاہ، تُو اپنے پلنگ پر لیٹا ہوا خیال کرنے لگا کہ آئندہ کو کیا ہوگا؟ سو وہ جو رازوں کو کھولنے والا ہے تجھ پر ظاہر کرتا ہے کہ کیا کچھ ہوگا؟ لیکن اس راز کے مجھ پر آشکارہ ہونے کا سبب یہ نہیں کہ مجھ میں کسی اور زی حیات سے زیادہ حکمت ہے بلکہ یہ کہ اس کی تعبیر بادشاہ سے بیان کی جائے اور تُو اپنے دل کے تصورات کو پہچانے۔ اے بادشاہ، تُو نے ایک بڑی مورت دیکھی، وہ بڑی مورت جس کی رانک بے نہایت تھی، تیرے سامنے کھڑی ہوئی اور اس کی صورت حیبتناک تھی۔ اس مورت کا سر خالص سونے کا تھا، اس کا سینہ اور اس کے بازو چاندی کے، ان کا شکم اور ان کی رانیں تانبے کی تھیں۔ اس کی چانگیں لوہے کی اور اس کے پاؤں کچھ لوہے کے اور کچھ مٹی کے تھے۔ تُو اسے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ ایک پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی کاتا گیا، اور اس مورت کے پاؤں پر جو لوہے اور مٹی کے تھے لگا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تب لوہا اور مٹی اور تانبہ اور چاندی اور سونا ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے اور تابستانی کھلیان کے بھوسے کی مانند ہوئے اور ہوا ان کو اڑا لے گئی یہاں تک کہ ان کا پتہ نہ ملا۔ اور وہ پتھر جس نے اس مورت کو توڑا ایک بڑا پہاڑ بن گیا اور تمام زمین میں پھیل گیا وہ خواب یہ ہے اور اس کی تعبیر بادشاہ کے حضور بیان کرتا ہوں۔ اے بادشاہ تُو شہنشاہ ہے جس کو آسمان کے خدا نے بادشاہی و طوانائی اور قدرت و شوقت بکشی ہے اور جہاں کہیں بنی آدم سکونت کرتے ہیں۔ اس نے میدان کے چرندے اور ہوا کے پرندے تیرے حوالہ کر کے تجھ کو ان سب کا حاکم بنایا ہے اور سونے کا سیر تو ہی ہے اور تیرے بغیر ایک اور سلطنت برپا ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی اور اس کے بعد ایک اور سلطنت تانبے کی جو تمام زمین پر حکومت کرے گی۔ اور چوتھی سلطنت لوہے کی معنید مضبوط ہوگی اور جس طرح لوہا توڑ ڈالتا ہے اور سب چیزوں پر غالب آتا ہے ہاں جس طرح لوہا سب چیزوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور کچلتا ہے۔ اور جو تُو نے دیکھا کہ اس کے پاؤں اور انگلیاں کچھ تو کمہار کی مٹی کی اور کچھ لوہے کی تھیں۔ سو اس سلطنت میں تفرقہ ہو گیا مگر جیسا کہ تُو نے دیکھا کہ اس میں لوہا مٹی سے ملا ہوا تھا اس میں لوہے کی مضبوطی ہوگی۔ اور چونکہ پاؤں کی انگلیاں کچھ لوہے کی اور کچھ مٹی کی تھیں اس لیے سلطنت کچھ قوی اور کچھ ضائف ہوگی۔ اور جیسا تُو نے دیکھا کہ لوہا مٹی سے ملا ہوا تھا وہ بنی آدم سے عامی خاتا ہوں گے لیکن جیسے لوہا مٹی سے مل نہیں کھاتا ویسے ہی وہ بھی باہم مل نہ کھائیں گے۔ اور ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا جو تابد نیست نہ ہوگی اور اس کی حکومت کسی دوسری قوم کے حوالہ نہ کی جائے گی بلکہ وہ ان تمام مملکتوں کو ٹکڑے ٹکڑے اور نیست کرے گی اور وہی ابت تک قائم رہے گی۔ جیسا کہ تُو نے دیکھا کہ وہ پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی پہاڑ سے کاٹا گیا اور اس نے لوہے اور تانبے اور مٹی اور چاندی اور سونے کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ خدا تعالی نے بادشاہ کو وہ جو کچھ دکھایا جو آگے کو ہونے والا ہے اور یہ خواب یقینی ہے اور اس کی تعبیر یقینی ہے۔ تب نبوکت نظر بادشاہ نے موں کے بال گر کر دانیل کو سجزہ کیا اور حکم دیا کہ اسے ہدیہ دیں اور اس کے سامنے بخور جلائیں۔ بادشاہ نے دانیل سے کہا فی الحقیقت تیرا خدا معبودوں کا معبود اور بادشاہوں کا خداوند اور بھیدوں کا کھولنے والا ہے کیونکہ تُو اس راز کو کھول سکا۔ تب بادشاہ نے دانیل کو سرفراز کیا اور اسے بہت سے بڑے بڑے توفے عطا کیے اور اس کو بابل کے تمام صوبہ پر فرما روائی بکشی اور بابل کے تمام حکیموں پر حکمرانی انائت کی۔ تب دانیل نے بادشاہ سے درخواست کی اور اس نے صدرک اور میسک اور عبد نجو کو بابل کے صوبہ کی کار پردازی پر مقرر کیا لیکن دانیل بادشاہ کے دربار میں رہا۔